یہ دو چیزیں اس کو یہیں پہ روکتے ہوئے تیسری شئے فوج یزیدی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بکنے والے تھے پیسوں پہ بک جانے والے درہم و دینار پہ بک جانے والے راوی کہتا ہے کوفے میں اپنے زیادہ دربار میں ہے سارے قبیلوں کے رئیسوں کو بلا لیا ہے اور بلا کے کہتا ہے گھبراؤ نہیں مسلم کے خلاف ہمارا سات دو یزید نے دو لاکھ درہم بھیجا ہے چالیس ہزار دینار بھیجا ہے تمہارے ہی درمیان باٹنے کے لئے تو بھیجا ہے ہم تمہیں ہی تو باٹیں گے اور جیسے اس نے کہا سب نے ابن زیادہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی پیسے میں بک جانے والے یزید نے شام سے فوج بھیجنا چاہی تو لوگوں نے کہا اے یزید آپ بھیج تو رہے ہم کو وہاں امام حسین کے خلاف لیکن دیں گے کیا اس لئے کہ ہم پیسے کے بل پہ جانے والے ہیں اگر پیسہ رہا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لے پیسہ نہ رہا تو ہم تیرا ساتھ نہ دیں گے یزید نے پیسہ دیا یعنی جو پیسے کے بل پہ فوج کو تیار کرے اسے یزید اور یزیدیت کہا جاتا ہے اور جو چراغ بجھا دے جسے جانا ہے چلا جائے لیکن ایک بھی اٹھ کے نہ جائے اسے حسینیت کہتے ہیں اور اس لئے راوی کہتا ہے کربلا کی داستان ہو گئی میں نے وہیں سنا کوفے میں ایک شخص کہہ رہا ہم تو لڑ گئے کیا ہوا بھائی کیوں لڑ گئے کہا ہم سے کہا تھا حسین کے خلاف جنگ کے لئے جب اتنا پیسہ دیں گے کل دس درہم دیا ہے دس درہم سے زیادہ تو ہمارا کرایا لگ گیا اس سے زیادہ کی تو انہیں تلوار خریدی تھی اس سے زیادہ کی تو انہیں ذرا خریدی تھی ہم تو لڑ گئے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے امام حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پسر ساتھ سے پسر ساتھ بہت دن مزہ چک نہیں پائے گا جس رہ کی خواہش ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں پائے گا میں کہہ رہا ہوں مال دنیا میں جو بک جائے وہ یزیدی وہ حسینی نہیں ہے امام حسین نے صرف اس زمانے کے لئے نہیں کہا تھا آج کے لئے بھی کہا ہے آج کے لئے بھی کہا ہے پیسہ ملنے کے بعد رات و رات بک جانے والے پیسہ ملنے کے بعد اس زمانے میں تو مہنگے بکتے تھے دو ہی چال لوگ تھے جو بیچارے گھاٹے میرے دس درہم میں آج تو اتنا مہنگے بھی نہیں بکتے ہیں اور میں نے کئی بار مجلس میں کہا ہے پانچ دس ہزار کے گفتگو ہوتی کبھی کبھی تو ایک چائے پہ بک جاتے ہیں ہوتل پہ پیٹھ کے پی لیا بک گئے اتنا آسان اتنا سستے ارے بھائی بیچنا ہے اپنے آپ کو تو کچھ مہنگا بیچو کم سے کم دنیا ہی بن جائے بیچنا ہے تو کچھ مہنگا بیچو بیچنا ہے تو ایسا بیچو اور اسی لئے یہاں بیٹے ہوئے برائی کرتے بڑوں بڑوں کی کہ وہ ادھر چلے گئے ان کو یہ عدہ مل گیا ان کو وہ عدہ مل گیا میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے کم سے کم اچھے میں بیچائے اپنے آپ کو کم سے کم اچھے میں بیچائے پانچ دس سال حکومت کلنے کہ کچھ تو مزا مل جائے گا اس لئے کہ وہ بھی تہہ کر چکے ہیں جو ملنا ہے یہی ملنا ہے وہاں کچھ نہیں ملنا ہے وہ بھی تہہ کر چکے ہیں اگر پیسے میں بگ گئے تو یزیدی لیکن اگر ساری دولت تو چھوڑ کے چلے آئے سب کو چھوڑ کے چلے آئے امام حسین کے ساتھ حسین